اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات سپیشل میں ریاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آج ویکنڈ ہے اور بچوں کو سکولوں سے چھٹیا بھی ہو چکی ہیں کل میں نے کچھ گروسری لینی تھی میں ایک شوپنگ مال کے لاہور کے بیکجز مال میں گیا تو مہران تھا کہ جس قدر وہاں پہ کراؤڈ تھا وہ ایسا کراؤڈ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا بلکل اس میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے میری ذہن میں یہ بات آئی کہ اس چھٹیوں میں بلکل بچوں کا بھی حق ہے فیملیز کا بھی حق ہے کہ کہ ان کو شہر سے باہر لے جائے یا کہیں ایسی جگہ پہ لے جائے جو محول میں گرین لی ہو ٹھنڈک ہو تو ہمارے پاکستان میں ایک بدقسمتی سے کہہ لیں ایک یا یہ کنوینینس ہے کہ نزدیک ہونے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ فیملیز کا جو رش یا لوڈ پڑتا ہے پہاڑی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو مری لے دے کے ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ دیوانا وار لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اچھا کسی دور میں یہ چیز سمجھ میں آتی تھی دوستو کہ نزدیک فاصلہ ہے اور ایکسپینسز کم ہوں گے فیول کاسٹ بھی کم ہوگی اور پھر وہاں پہ آپ کم وقت میں پہنچ جائیں گے لیکن دوستو اب جو صورتحال مری کی پچھلے چار یا پانچ سال میں ہمارے سامنے آئی ہے خاص کر دو ہزار بائیس کا وہ واقعہ سردیوں کا جس میں دو درجن سے زائد لوگ جو تھے برف میں دب کے سردی سے جا بھاک ہوئے اور بجائے مقامی لوگ ان کی مدد کرتے پانچ سو رپیا فی انڈا وہ بیچنے کی کوشش ان کو کرتے رہے اور ہر روز آئے روز جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے ہمیں یہ خبر آتی ہے کہ مری کے جو مقامی ہوتل مافیا ہیں یا دکاندار ہیں انہوں نے کسی فیملی پہ تشدد کیا ہوتا ہے کسی سے بد زبانی کی ہوتی ہے بد کلامی کی ہوتی ہے بلکہ کچھ تو اب اتنی شرمناک رپورٹس ہیں جو میں یہاں پہ آہ میں شیر بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں اور خاص طور پہ وہ فیملیز جو نوجوان آہ بچے بچیوں کو خاص طور بچیوں کو لے کے اپنے طور پہ تفریق کے لیے جاتے ہیں اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو وہ اپنی عزت خود دعو پہ لگانے والی بات ہے مری میں جانا مری کے لوگ عجیب بے حصی کا ایک شکار ہیں اور میں تو کہوں گا کہ وہ درجہ انسانیت سے آہ گری ہوئی کوئی مخلوق ہے ان کے نزدیک آہ ان کا متمعی نظر صرف اور صرف پیسے کمانا اور بدماشی کرنا ہے کیونکہ وہ ان کی جو آہ ان کے باہمی جو ایک مافیا کا گٹھ جوڑ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ باہر میں اگر آہ پچاس بندوں کی بھی آپ ایک گروپ لے کے کالج کا چلے جائیں وہاں پہ تو وہ مقامی عبادی کے اتنے ویل ڈیپ روٹڈ کنیکشنز ہیں کہ ایک تو کنٹونومنٹ آہ جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے جگہ جو ہے وہ تقریباً مری کا ہر جو آہ سینک پوائنٹ ہے اس پہ تو کنٹونومنٹ والوں کا آہ قبضہ ہے وہ تو نو گو ایریا ہے وہ انہوں نے اس آہ جہنم کے اندر اپنی ایک جنت آباد کی ہوئی ہے اور پھر انہی کے دوست عزیز رشتے دار جو ہیں وہ ہوتل کے لائسنس لیے ہوئے ہیں وہاں پہ پھر جو ٹورسٹ ریزارٹس کے لائسنس لیے ہوئے ہیں تو وہ دیئر ویری پاورفل مافیا پھر پولٹیکلی وہ دیئر کنیکٹڈ ویری ویل اور وہاں پہ جتنا بھی ٹمبر مافیا ہے وہاں جتنا بھی آپ جانتے ہیں جو آہ بستہ الف کے بدماشوں کے سرپرست ہیں وہ کاروبار کے انچارج بھی ہیں تو مری کا بائیکارٹ ہم نے وقتی طور پہ کیا تھا جب دوہزار آہ بائیس میں آہ دو درجن سے زائد لوگ آہ اپنی جان کھو بیٹھے تھے اور ویسے بھی اس میں چار پانچ ہزار گاڑیوں کی گنجائشہ ہے اور ایک لاکھ سے زائد ڈیر لاکھ گاڑیاں انٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں جو انتہائی آہ گندے ہوتل اور آہ غیر محفوظ غیر محفوظ صحت کے حساب سے بھی اور عزت کے حساب سے بھی وہ جو کیمروں کا جو اور باتھروم اور تک میں کیمرے جو ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے لیکن یہ کہ کوئی اس کو آہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس کو آہ آج تک کوئی منطقی انجام تک ان کو نہیں پہنچا سکا خود میرے ساتھ آہ میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اگر میں جاؤں تو صرف ڈے وزٹ پہ جاؤں تو ایک کافی میں نے ریکویسٹ کی یار یہ کافی کو تھوڑی سی اور سٹیم لے کے گرم کر دیں تو اتنی بتمیزی کے ساتھ اس نے وہ کافی میرے ہاتھ پہ گرا دی ہے میرا ہاتھ جلا دی ہے اس نے کہا گرم تو ہے اور کنی گرم کرا یعنی کہ اور ہسرے سے داعت نکال رہے تھے وائٹ میرے ساتھ تھی تو میں نے پھر خاموشی بہتر سمجھی اور لانت بھیجی یہ دو تین چار تین سال پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد میری توبہ میں نے اکیلے بھی عمری کا رخ نہیں کیا کیونکہ جہاں پہ آپ کی عزت آپ کی عزت تقریم جس سیلف رسپیکٹ محفوظ نہ ہو آپ کیوں وہاں پہ جا کے ایک تو اپنی جو ٹائم برباد کر رہے ہیں پھر عزت دعو پہ لگا رہے ہیں پھر اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں دوستو اس سے بہتر جگہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں اور اب خاص طرح ہزارہ ایکسپریس پہ انگی ہے آپ وہاں پہ جائیں اور اتنا شاندار موسم کھلا علاقہ ہے اس گرمیوں میں دوستو میں یہ کہوں گا لیٹس بائیک آٹ مری یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ تلخ تجربات ہوئے ہیں لیکن دو درچن سے زائد لوگ بے حصی کی موت قتل کیا ہے ان کو مری کے لوگوں نے اور ان کو انڈا بیکچے رہے پانچ سو کا اور ہزار روپے کا اور جو ہوتل سے پچاس پچاس ہزار کا ہوتل بیچا انہوں نے تاکہ لوگوں کی جان بچانے کی بجائے لوگوں کا خون نے چوڑا انہوں نے تو دوستو یہ ان کی ان کی جو ان کا رویہ ہے یہ سال ہا سال سے تبدیل نہیں ہوا پھر وہاں کچھ دیکھنے کو اب باقی بھی نہیں ہے بچوں کو آپ اگر مری لے جائیں تو مری کے مارلوڈ اور یہاں پیکجز مال میں کیا فرق ہے کونکریٹ کا جنگل ہے وہاں پہ آپ کو وہاں مری میں اگر آپ کو قدرتی نظارہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر بھی آپ کو جی پھائر کر کے مری سے پچاس ساٹھ کلومیٹر باہر جانا پڑتا ہے اور بھور بند تو ٹوٹل آپ کو پتا ہے کہ نو گو اوریا بن چکا ہے وہ گولف ریزورٹ ہو یا تو وہ فائف سٹار والوں کی ملکیت ہے یا پھر ہمارے جو آقا ہیں ان کی ملکیت ہے اس گرمیوں میں دوستو میں یہ کہوں گا لوگ جو بچوں کو پہاڑی راکوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں بلکل جائیں لیکن اس میں وہ آٹھ فروری والا جذبہ ضرور اپنے سامنے رکھیں ایک اور جذبہ آٹھ فروری والا اس بار آپ کو دکھانا ہوگا یہ جو مافیا کا ایک سینٹر بنا ہوا ہے مری اس کو بائیکارٹ کرنا پڑے گا دوستو اور اس سے نکلیں کھلی فضاؤں میں جائیں بہترین کمیونیکیشن ہے اور خیبر پختون خواہ کی حکومت کو بھی انیشیٹیو لینا چاہیے اور جو وہاں پہ ریزارٹس ہیں ان کو نہ صرف بہتر کرنا چاہیے بلکہ نئے ریزارٹ وہاں پہ بنانے چاہیے جو گورنمنٹ آئی ہے یہ پیپل فرنڈلی گورنمنٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کو اس گرمیوں میں بچوں کے لیے خصوصی طور پہ کوئی ایسے ریزارٹس جس میں سیکیورٹی کا بندوبست ہو اور جس میں ہنگامی بنیادوں پہ سہولتوں کی جو فراہمی ہونی چاہیے بلکہ میں تو ایک تجویز پیش کروں گا اپنے اس پروگرام سے کہ جو ایک تانہ بارہ جاتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ یہ شہداء کے خلاف ہے نومہی سے لے کے علی میر گنڈا پیر سے میں یہ ریکویش کروں گا کہ کوئی ریزارٹ شہیدوں کے نام کا ڈیویلپ کریں اور جو خیبر پختون خان کے بہادر اور غیور ہمارے نوجوان فوجی جوان اپنی جانوں کا جنہوں نے نظرانہ پیش کیا ان شہداء کے لیے ایک ریزارٹ ڈیویلپ کریں وہاں پہ چھوٹا سا کینٹونمنٹ بنائیں فوج سے بات کریں وہاں پہ اور اس کی سیکیورٹی کا اور اس کو ایک سویزر لینڈ کے طور پہ ریزارٹ کی ڈیویلپنٹ کریں جو اپنا یہ دور ہے اس میں اور اس میں جو شہداء کی فیملی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ وہاں پہ پلوٹس الوٹ کیے جائیں ان کو فری آف کاش ان کو بنا کے دیے جائیں کیونکہ وہ ہم احسان مند ہیں اپنی فوج کے ان جوانوں کے جو ہمارے دفاع کے لیے دن رات اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا قدم ہوگا جو پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا ایک تمغہ ثابت ہو سکتا ہے اور جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ شہداء کے خلاف ہے خدا نخواستہ تو علی امیر گنڈا پور کو اگر میری آواز ان تک پہنچے فوری طور پہ ایسے پروجیکٹ کا سیاحتی علاقے میں اعلان کرنا چاہیے جس میں شہداء کی فیملیز کے لیے خاص طور پہ یونٹس وہاں پہ بنایا جائیں اور ایک کنٹونمنٹ بنایا جائے سیکیورٹی کے لیے اور پورا شہر جو ہے وہ کنٹونمنٹ چھونی میں تبدیل نہ کیا جائے ایک حصہ ہونا چاہیے حفاظت کے لیے اور باقی سوزلینڈ کے طور پہ جو ریزورٹ ہے اس کو ڈیویلپ کرنا چاہیے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار مری کا آپ لوگ بائیکارٹ کریں گے اور اس گند میں جا کے اپنی عزت اپنی صحت اپنا پیسہ برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اگلے موضوع پر اگلے پروگرام میں انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ